اسلام علیکم میں یوٹی فیملی ابھی جی شام کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً چار ساڑھے چار بجے کا اور میں آپ لوگوں کو باہر ویدر دکھا رہا ہوں آج ویدر بہت زیادہ اچھا ہوا ہو ہے اور بلکل بھی دھوپ نہیں نکلی اور بارش والا ہے ہلکی پھلکی بارش ہو چکی ہے باقی بھی شاید کچھ ہوگی تو میں نے سچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو ابھی بس خانہ بنانے لگی تھی تو دیکھتے ہیں جی موسم جس طرح کہ آج کھانے میں کیا بناتے ہیں چلیں جی کھانا بنانے کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر جی بارش سٹارٹ ہو گئی تھی تو آج بس پکھانے میں میں بنانے والی ہوں حلیم اور چاول اور کویک حلیم جو ہمارے گھر بنتا ہے اور ساتھ میں چاول بائل کرنے لگی ہوں کیونکہ فٹا فٹ بن جاتا ہے ویسے تو میں میکس دالوں کا حلیم بناتی ہوں لیکن کویک کی حلیم کا پیکٹی سپ لے آئے تھے تو بس وہ جلدی سے بن جاتا ہے لوگ روٹیاں یا نان وغیرہ جائے نا وہ شوق سے کھا لیتے ہیں تو یہاں پر تقریباً یہاں پر تقریباً تقریباً حلیم بھی تیار ہو چکی ہے یہ حلیم تیار کرنا بہت ہی ایزی ہے پہلے آپ کو دال وہ جو آپ میکس جر ہوتا ہے اس کو پانی میں ڈال کر پکانا ہوتا ہے اور ساتھ میں چکن یا گوشت جو آپ نے ڈالنا ہے اس کو الگ سے پکا کر ان دونوں کو میکس کر کے گاڑا ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہوتا ہے اور جو ساشے دیا جاتا ہے اس کو ڈالنا ہے تو یہاں پر میں اس کو گاڑا ہونے کے لئے چھوڑ رہی ان کے تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے ہری مرچیں دھو بھر ایک بڑی کاٹ لیاں گارنشن کے لئے اور ایک چھوٹا سا پیاز جو ہے نا وہ براؤن کر رہی ہوں فرائی پینڈ میں براؤن کر رہی ہوں زیادہ فرائی نہیں کر رہی میں نے کہا چلو بس رات کو چاولوں کے ساتھ یوز کرنا ہے تو بس اس لئے ایک پیاز لیا اور تھوڑے سوال میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور یہاں پر حلیم جیابا گاڑی ہونے کے لئے رکھی ہوئی ہے بس لگ بگاڑی ہو جائے پھر اس کو بھی اتاروں گی چاولوں کو آلماس دم آ چکا ہے اور چاول میں نے تار کے ساتھ پر رکھ لیا ہے کیونکہ چاول ریڈی ہیں بس حلیم گاڑی ہو تو بس حلیم بھی ریڈی ہو جائے گی پھر بس انتظار ہے جیوسف کے آنے کا سارے کام میں ان کے آنے سے پہلے گھر لیتی ہوں کیونکہ اب وہ جیوسف جب آتے ہیں پھر خانہ فوراں لگا دیتی ہوں کیونکہ آلرہی بہت لیٹ ہو جاتے ہیں جیوسف کو آتا آتے تقریباً ساڑھے نو دس وہ ہو چاہتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ مزید لیڈ نہیں کرتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی گاڑی ہو چکے ہیں بس اب اس کو ڈک کے رکھ دوں گی اور لیمبو اور ہریمچیں جائے وہ میں نے یہاں پر اس طرح ایکٹوری میں کاٹ لی ہیں اور پیاز بھی جو ہے وہ اچھے سے براؤن ہو چکا تھا اس کو بھی میں نے ایسے اخبار پر ایک پلیٹ میں رکھ کے اوپر ڈھک کے رکھ دیا کہ بس وہ آئیں تو پھر کھائیں اور اب بس کھانا لگانا ہے اور یوسف اور ابو آگئے ہیں تو بس ابھی کھانا لگانے لگی ہوں تو یہ ایجی ٹیبل پر کھانا لگ چکا ہے گارنشنگ تھوڑی سے میں نے اوپر بھی کر لی ہیں ہری مرشیوں کی اور باقی پیاز وغیرہ ساتھ چیزیں جائے وہ میں نے ساتھ میں ایکسٹرا رکھ دی ہیں کہ جس کو جتنی ضرور ہو تو وہ کھالیں تو ابھی بس ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں اور بس جی یہ تھا آج کا کھانا اور نیکس ڈے یہاں سے سٹران نیکس ڈے اسی حلیم کے ساتھ جی نان لے آئے ہیں یوسف اور ساتھ میں جی سالن تھا آلو کی میکا میرے ساتھ والی نیبر نے بیجا تھا وہ بھی کافی ٹیسٹی بناوا تھا تو خیر وہ بھی میں نے گرم کر کے رکھ لیا ساتھ میں اور حلیم گرم کیا فریش کیا اس کو رکھا اور ساتھ میں ہم نان لے کر آئے حلیم کے ساتھ نان مجھے اتنے پسند ہے اتنے پسند ہے میں کیا بتاؤں اور بس جی آج میری بردے بھی تھی تو امی اور یوسف میرے لیے سپرائز گفت لے کر آئے تھے تو بس وہ کیک وغیرہ تو خیر میں نے نہیں کٹا یوسف اتنی ساتھی چوکلٹس لے آئے تھے رات میں انہوں نے مجھے سپرائز یا چوکلٹس وغیرہ دی نیکس دے صبح پھر گرمین خیر کوئی ہوتا ہی نہیں میں یوسف امی ابو اور ابو تو ویسے بھی جو ہے وہ کرین والا کیک نہیں کھاتے امی بھی تو پھر بس اس لئے کیک نہیں لے کر آئی میں نے کہا چلیں باہر جائیں گے تو کچھ کھا لیں گے تو یہ چوکلٹس وغیرہ تھی جو یوسف میرے لے لے کر آئے تھے اور اتنی خوبصورت پیکنگ میں تھی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جی امی نے مجھے کیا گفت دیا اور ابو نے مجھے کیا گفت دیا اور یہ تھا یوسف کا گفت اور یوسف نے بہت ہی زیادہ خوبصورت مجھے جہنہ گفت دیا اور سپیشلی مجھے بہت زیادہ انتظار تھا اس گفت کا میں کب سے یوسف کو کہہ رہی تھی کہ یوسف مجھے بایا چاہیے مجھے بایا چاہیے لیکن مجھے یہاں کے بایا اچھے نہیں لگتے کیونکہ میں شروع سے جنو سعودیہ کے بایا پہنتی ہوں خالہ تھی پہلے وہاں پر تو وہ بھیج دیتی تھی لیکن خالہ دو تین سال سے واپس آگئی ہے تو پھر بایا کوئی بھی نہیں تھا بھیج رہا میرا بایا آپ لوگوں نے کافی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ کافی پرانا ہو گیا تھا میں یوسف کو کہتے تھے مجھے بایا مانگوا دیں مجھے بایا لا دیں تو یوسف نے کہا تھا میں نے تو کہا تھا بھائی بابی جائیں گے تو ان سے بایا مانگوا لوں گی لیکن خیر یوسف کا پرسنل میٹر تھا یوسف نے ان کو منہ گر دیا کہ نہیں ہم نے ان سے نہیں مانگوانا اچھا نہیں لگتا وہ اپنی خوشی سے جو لائے سو لائے تو پھر ابھی ریسنٹلی یوسف کے ایک دوست تھے وہ گئے تھے سعودیہ تو پھر عمرے کے لیے پھر یوسف نے ان کو بولا اور یہ میرے لیے یوسف بھائی لے کر آئے ہیں سپرائز تھا مجھے بہت اچھا لگا ایسے دیکھ کے اور امی یہ جی سردیوں کے لیے شوز لے کر آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ تسردی آ چکی ہے اور میں واقعی میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوگی تھی گفت دیکھ کے مجھے بہت 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 زیادہ اچھا لگا امید نہیں تھی کہ اس طرح کے اچھے چھو گفت ملیں گے لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیاں جانے انسان کو مزید خوش کر دیتی ہیں اور بڑا بنا دیتی ہیں اور یہ بھی میں بھائی پہن کے ٹرائی کر رہی تھی کہ کیسا لگ رہا ہے تو یہ جی بھائی کی پوری لک تھی میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں اور اس طرح بس اس کے بازو پہ اور فرنٹ پہ کڑھائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور بہت نائس سا سمپل سا تھا یہ جی یوسف نے پورے آج کمرے میں جی رو فلائٹس لگائیں ہیں یہ دیکھیں جی سیلنگ میں ساری لائٹس ٹھیک ہیں یہ پہلے میرے کمرے میں بلکل بھی نہیں لگی ہوئی تھی آج ساری لگائیں ہیں اور کتنا اچھا لگ رہا ہے نا اس سے چلیں جی یہاں پر میں نے بہت شیئر پہنا تھا تو میں نے بولا کہ باہر تو جانا بنتا ہے تو بس ابھی رات ہوگی تھی لیکن پھر بھی ہم لوگ بہت جا آرہے ہیں تو باہر اس لئے آپ لوگوں کو دکھاروں کہ میں آج ایسے ہی باہر جا رہی ہوں اور باہر سے یوسف نے مجھے لے کر دیا ہے جی پینٹس یہ میری فیوریٹس ہیں یہ والی پینٹس ہیں جو فرائی کر کے نمک میں دیتے ہیں مجھے اتنی اچھی لگتے ہیں کہ میں جب بھی باہر جاتی ہوں یوسف مجھے یہ ضرور لے کر دیتے ہیں اس کے بعد جو کالے چنے ہی ہوتے ہیں وہ جو گرم گرم کر کے دیتے ہیں نمک میں بھون کر بہت زیادہ مزید کے لگتے ہیں حالانکہ مجھے چھلی اتنی بھونے ہوئے اچھی نہیں لگتی لیکن یہ دانے مجھے ایسے بھونے ہوئے جائیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو بھی بس ہم لوگ یہ لے رہے تھے اور اتنا مزہ آتا ہے نہیں کھانے کا سپیشلی سردی میں رات کے ٹائم تو بس ہم لوگ یہ لیں گے اور پھر اس کے بعد جی آئس کریم کھائیں گے اور گر جائیں گے یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ میرا آج کا ویلوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا میری ویڈیوز اگر آپ لوگ کو اچھی لگی تو اس کو لائکن شیئر کر دیں ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ریڈ سبکرائب کے بٹن کو پریس کرو بیل آئیکن کو دباؤ تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے اور فیڈبیک ضرور دیا کریں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ